موسیقی 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 پاکستان کوسٹر دوائی میں یومی اکسہ تھی کشمیر بنایا گیا اس تقریب کا آگاز دلابت اکلام پاک سے کیا گیا اور نادے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھی گئی سید علام عباس نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا اس تقریب میں موسیق مقرری نے اپنے خطاب میں کشمیروں پر ہونے والے مزاریم کا ذکر کیا آج ریڈیوٹی پر آنے والے کونسل جنرل کشمیریوں کی جدو جہد اور ان پر ہونے والے مزاریم پر نظر سانی اور پاکستان کی پردار کا ذکر کیا اس حوالے سے ریپورٹ دیکھتے ہیں ایٹی سیمنیوز نمائی کے بیورو چیف شیف پورم تاریخ کی اللہ 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 الملک القدوم جبار المتکبر سبحان اللہ عما يشرکو دل ویرہ کو کر گئی گلزا راکمین آج اس مقصد کے لئے آمجمع ہے کہ اللہ ان مظلوم کشمیری مہوں بینوں ان شہداء کی قربانیوں کا اللہ تو قبول فرماؤ یا اللہ ان کی قربانیوں کے صدقے تھے یا اللہ ان کو آزادی رسے فرماؤ یا اللہ میں سب سے بہلے آپ کو یو اے میں ویلکم کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور ایک زبردست موقع پر آپ کی انٹری ہوئی ہے کہ یہاں پہ ساری پاکستانی کمیونٹی ادھر ہے اور آج آپ کو ان کے ساتھ رو برو ملنے کا موقع ملا تو آپ ان کے لئے کیا اقدامات کریں گے کالیسز تو ہوتی ہے نا ہر بندے کے آنے کی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں میں نے انیشلی آٹھ تاریخ آنا تھا تو میں نے جلدی آؤں اور پانچ تاریخ کا فنکشن اٹینڈ کروں تاکہ میری ملاقات ان سب بھائیوں سے اور بہنوں سے ہو جائیں اور دیکھیں جی جو یہاں پہ پاکستانیوں کے ہمارے مین میجر مسائل ہیں وہ پاسپورٹ کے حصول کے لئے آئی ڈی کارڈ کے حصول کے لئے اور باہر جو لیور کے ایشیوز ہیں کوشش میری یہی ہوگی کہ ہم ان کو اچھی طرح سالو کر سکیں اور یہاں بلڈنگ کا بھی مجھے پتہ جگہ کا مسئلہ ہے اس کا بھی گورنمنٹ سے ٹیک اپ ہوا ہوا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ خوشخبری بھی سنیں گے اس کے لئے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو کانسلیٹ ہے وہ پاکستان کا گھر ہے سب پاکستانیوں کا گھر ہے اور لوگ بغیر کسی خوف کے یہاں پہ آئیں گے اس تقریب میں مفی مقرری نے اپنے خطاب میں کشمیریہ پر ہونے والے مزارم کا ذکر کیا کشمیر کے ایشیو پر ہاتھ جگہ کشمیر ایشیو کو ہائی لائٹ کیا ریسر کیا بھی پر ایک یونائٹر نیشن کے اندر اور اس کے بعد جو یوکے کے اندر کن ایک کشمیر کانفرنسل کا کا ادھار دیا گیا اور اس کے بعد آج ٹینڈ ڈاؤنیم سچی کے اندر ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا جس میں مقرودہ کشمیر کے اندر بارتی ضرور کہ کیا جس پاکستان میں آج ہم رہتے ہیں اس پاکستان میں ہمارے طور طریقے اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کیسے ہیں کل کو ہم اپنے کشمیریوں کو کیسے ویلکم کریں گے تقریر بہت اچھی ہیں بڑی خوبصورت باتیں ہیں دلوں کو لگنے والی باتیں ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے کشمیریوں کی شہادتیں ان کی قربانیاں ان کو متنظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ انہیں وہ پاکستان دیں جہاں ایک پاکستانی کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا پاکستانی محفوظ ہو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لئے ہمیں اپنی ذات سے ابتدا کرنی ہوگی سچ بولنا ہوگا سید اللہ مباس نے صدر پاکستان اور وزیراعظم کا پیغام بھی پڑھ کر شنایا بینالقوامی برادری کے عالمی بے اسی سے فشمیریوں میں شبوک و شباعت جنم دے رہے ہیں کہ عالمی برادری دو غلے میار سے کام دے رہی ہے بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف وزی پر کوئی سزا نہیں نہ لئی جبکہ انسانی حقوق کی خلاف بردی کی مضمت بھی نہیں دی جاتی میں آپ کا شکر بزار ہوں کہ آپ نے اپنے بیزیس کا جنمی سے ٹائم نکال رہا اور یہاں بھی آپ سارے کٹھ ہوئے ہیں پانچ فبروری کا دن اس لئے بنایا جاتا ہے اور اس لئے اس کی سرکاری طور پر مندوری دی گئی تھی کہ کشمیری اور پاکستانی مل کے اقوام متعددہ سے اور اقوام عالم سے بات پوچھیں کہ اس سوالے کا کیا ہوا جو آپ نے کشمیری قوم کے ساتھ کیا تھا کہاں گئی وہ آپ کی قرآدار کہاں گئے آپ کے باتے یہ مقصد تھا اور نوے سے لے کے آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی قوم اور کشمیری قوم پوری دنیا میں ہزارے یک جاتی طور پر ہم بناتے ہیں اراضیت کہتے ہیں کہ صرف ایک initial human right ہے ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں اگر United Nations انڈونیزیا سے پیس ٹیمور کو الگ کر سکتا ہے اگر سودان سے ساؤٹ سودان بنا سکتا ہے اور اگر یورپ میں بوسنیا کرویشیا سربیا بن سکتے ہیں تو کشمیر کیوں نہیں ادا کر سکتا ہے آپ سارے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اس بات کا اندازہ لگائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور صرف یہ سوچیں کہ جو گورڈر کے اس پار ہماری ماں و بہنوں بھائیوں و بزرگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم تو اس کھلی قضا میں سانس لے رہے ہیں لیکن ہمیں وہاں کا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں اتنا ظلم ہو رہا ہے یہاں آنے سے پہلے پرسوں بریڈفرڈ میں بھی میں نے کشمیر لے منایا وہاں پہ مقبوضہ جمعو کشمیر سرنگر سے دو صاحب آئے ہوئے تھے اور ان کی تاستان سن کے آنکھوں میں آنسو آتے تھے کہ ہم وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جتنا ظلم و سطح وہاں پہ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے آئیے اس بات کا احد کریں آج کہ خالی ہم پانچ فروری یا ستائیس اکتوبر کو کشمیریوں کو یاد نہیں کریں گے یہ مومنٹ جو چلی ہوئی ہے اس کو جاری رکھیں گے اور حکومت پاکستان واحد حکومت ہے جو ستت سے زائد سالوں میں کشمیر کا قوز لے کے ہر فورم پہ چلی ہے اور انشاءاللہ ہم یہ لے کر چلتے رہیں گے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کا دن ہے جسے ہم ہر سال مناتے ہیں جس کا مقصد دنیا کو یہ بتانا ہے کہ کشمیری ازادی چاہتے ہیں اور پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہیں سنگینوں کے سائے تلے اور جبر کے ذریعے ازادی کو نہیں دبایا جا سکتا وزیر اعظم مودی سن لے کہ وہ دن آنے والا ہے جب کشمیر ازاد ہوگا آج ہیٹیوٹی پر آنے والے کانسلر جنرل کشمیریوں کی جدو جہد اور ان پر ہونے والے وزاری پر نظر سانی اور پاکستان کی کردار کا ذکر کیا دبائی میں میرا پہلا دن ہے اور پہلے دن ہی میں کشمیر دن منا رہا ہوں یہ بھی ایک ازار جہتی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں پہ اتنے سارے لوگوں کو یہاں دیکھ کے کہ ہمارے دل سب کے کشمیر کے ساتھ گھڑکتے ہیں پہلے مکررین نے سب نے کشمیر کی باتیں کی لیکن چند امپورٹن چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں گے پچھلے سال جولائے میں یومن رائٹس سمیشن کی ریپورٹ شایع ہوئی جنیوہ میں اور اس میں انہوں نے جس میں کوئی پاکستانی شامل نہیں تھا جو ظلم ہو رہا تھا اس کو ہائلائٹ کیا پھر کل ہی بریٹش پارلمنٹ میں جہاں ہمارے فورم منصر ساتھ موجود تھے وہاں پہ بھی بریٹش پارلمنٹ کی ریپورٹ آئی اور یہ پہلی طفح بریٹش پارلمنٹ میں انڈیپینڈنٹ ریپورٹ آئی جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ بھارت نہ صرف کشمیر میں ظلم کر رہا ہے بٹ ورس ایور ہیومن رائٹس پاریلیشن ہو رہی ہے